آپ نے پیسا کے منار کے بارے میں تو سنا ہوگا جو چار ڈگری کے قریب جھکی ہوئی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ گرنا جائے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک ایسا مندر بھی ہے جو اس منار سے زیادہ جھکا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پورا جھکا تو پرلے آ جائے گی تو کہا ہے یہ مندر اور کیا ہے اس سے جڑی اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اپنی خاص پیشکش میں جھکا مندر جی ہاں بات ہو رہی ہے جھکے مندر کی یہ وہ مندر ہے جس کی نیو نہیں ہے اور لگاتار یہ جھکتا ہی جا رہا ہے لوگوں کا ماننا ہے جس دن یہ پورا جھکا وہ قیامت کا دن ہوگا اٹلی جہاں ہے بیسا کی منار دنیا کا بڑا شرح چار ڈگری جھکی ہے یہ منار جسے دیکھ لوگ ہوتے ہیں حیران کہیں گر نہ جائے منار اور اب زرہ دیکھئے اس او دھار کا پشوپتینات مندر دیکھئے اس کا جھکاو دس ڈگری جھکا ہے یہ مندر پیسا کی منار سے زیادہ جھکا ہے مندر کسی چمتکار سے کم نہیں ہے مندر جس دن پورا جھک جائے گا مندر آ جائے گا پرلے یہ ہے دھار کا پشوپتینات مندر جسے دیکھ ایسا لگتا ہے کہ مانو اب ہی گر جائے گا لیکن یہ کئی سالوں سے ایسے ہی کھڑا لوگ اسے بھولے نات کا چمتکار مان رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مندر لگاتا چھک رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس کا جھکاو دس ڈگری تک پہنچ چکا ہے اس مندر کی مانیتہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ہر بارش کچھ انچ یہ مندر جھک رہا ہے ابھی تک لگ بھگ یہ دس ڈگری کون میں جھک چکا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیسا کی منار چار ڈگری چھکی ہے جسے اجوبہ مانا جاتا ہے جبکہ یہ مندر دس ڈگری جھک چکا ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے یہاں پر بہت پرسیدھ مندر ہے یہ یہاں پر جو بھی مانیتہ یہاں پر جو بھی مانگتے ہیں وہ دور دور ساتھ ہے جو بھی مندر لی جاتے ہیں یہاں پر پورن ہوتی ہے نہیں ہے اس مندر کی دی ستھاپنا کی بھی انوٹھی کہانی سادھو اڑا کر لائے تھے مندر چی ہاں قریب ایک ہزار سال برا نے اس مندر کی ستھاپنا کی ہی حیران کر دینے والی کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ پشوتینات کا یہ مندر اس اس ستھان پر اڑا کر لائے گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ ایک سادھو مندر کو اڑا کر لی جا رہے تھے انہیں یہ اس ستھان آرام کے لیے چھلا تھا وہ مندر رکھ کر آرام کرنے لگے اسی اس ستھان پر دانترک بھی رہتے تھے جنہوں نے یہ مندر یہی روک لیا کیونکہ یہ مندر سیدھے زمین پر رکھا گیا ہے اس لیے اس کی نیو نہیں ہے اتنے سالوں سے یہ مندر کیسے یہاں رکھا ہے اسے بھی لوگ عجوبہ ہی مانتے ہیں یہ مندر چکی اڑکے جا رہا تھا تو اس لیے اس کی نیو نہیں تھی یہ بینہ فونڈیشن کا مندر ہے اس کے باوجود بھی ایک ہزار سال سے اتنا ٹکا ہوا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے یہ مندر قریب 35 فیٹ اوچا ہے جس سے جڑی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مندر تو دکشن پرشن میں چھکا ہے وہی اس کا گرب بھی اس کے وپریت اتر دشا میں چھکا ہے اس مندر کے سامنے پرانی باوڑی بھی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پہلے تندر سادھنا کا بڑا کینگ رہا ہوگا کیونکہ جن مندروں کے سامنے تعلق باوڑی ہو وہ تندر کا اسطحان مانا جاتا ہے یہاں پورو میں بھی پہلے ہون یگگے وغیرہ ہوتے رہتے رہے وہ تندر کیا کے وجہ سے یہ بہت سدھ مندر ہے سدھ ہے یہ مندر لگاتار جھک رہا ہے یہ مندر جب پورا جھک جائے گا مندر دنیا میں آئے گا پرلے لوگوں کے مطابق یہ سادھارن مندر نہیں ہے یہ سدھ مندر ہے جو لگاتار جھک رہا ہے جس دن یہ مندر پورا جھک جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی دھرتی نشٹ ہو جائے گی کوئی نہیں بچے گا اس دن ایسے کیون دیتی ہے کہ یہ دیرے دیرے جھکتا جا رہا ہے اور جس دن پورا جھک کر گیر جائے گا اس سمائے پرلے نشٹ ہو جائے گی ایسے ماننیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص مندر ہے جہاں بیسے تو ہر دن شدھ دھالو آتے ہیں لیکن شبراتر پر بھکتوں کا میلہ ساہ لگا رہتا ہے دیویندر سنکشوہا سہارا سمائے آم لوگ تو مندر کو چمتکار مانتے ہی ہیں ساتھ ہی انجینئر بھی اسے دیکھ آشریر چکت ہو جاتے ہیں دیکھئے اور کیا کہتے ہیں انجینئر اس مندر اور اس کی رچنا کے بارے میں دھار کا پشپتی رات ماندر دس دگری جھکا ہے مندر پیسا کی مرار سے زیادہ جھکا ہے مندر لوگ مانتے ہیں چمتکار انجینئر بھی ہے ہیرا جی ہاں مندر کو دیکھ لوگوں کو تو آشریر ہوتا ہی ہے انجینئر اس کو بھی کم حیرانی نہیں ہوتی ہمارے ساتھ بھی ایک انجینئر نے مندر کی سفی طریقوں سے جانج کی ناپلی وارٹر لیبل بھی دیکھا جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بیسا کی منار اور مندر دونوں تکشن پرشم میں چھکے ہیں حیرت کی بات ہے کہ مندر چار دگری چھکی ہے جبکہ یہ مندر دس دگری چھکا ہے تو اوپر پھننسل ہونے بعد میں اتنا ڈگری ٹلٹ ہونے بعد میں بھی یہ مندر مجبونت سے اذا جاپ پہ قیام ہے اور اس کا جو جھکا ہو ہے وہ دچین پسکیم کی اوار ہے اور یہ ہی سمانتہ پیزا کی مینار سے اس کی ہوتی ہے ایک بیجہ کی مینار بھی دچین پسکیم کی اوار ہی جھکا ہو لیا ہے اس کا اور اس کی خاصت یہ بھی ہے کہ پیزا کی مینار چار ڈگری ہی جھکا ہو لیا ہوئی ہے اور یہ مندر دس ڈگری جھکاو لیا ہوا ہے انجینئس کے مطابق یہ مندر پیسا کی مینار کے مقابلے زیادہ حیران کر دینے والا ہے کیونکہ پیسا کی مینار قریب چھپپن میٹر کی ہے جو چار ڈگری پر چھکی ہے اسے زیادہ خطرناک نہیں مانا جا سکتا جبکہ یہ مندر پیتیز فیٹ کا ہے جس کا جھکاو دس ڈگری ہے ایسے میں اسے چمتکار ہی مانا جائے گا پیسا کی مینار میں جو ہے فرنڈیسن وہ پائل گروپ کا فرنڈیسن ہے پائل کا سمہو ملا کے فرنڈیسن کرتے ہیں تو اور وہ چھپپن میٹر کی ہیٹ ہے اس کی تو چار ڈگری کا ٹیلٹر اتنا کوئی دینجرس طریب نہیں ہے باقی اس مندر کے اندر پیتیز فیٹ کی ہیٹ کے اندر ہی درش ڈگری جھکا ہونا اپنے آپ یہ ایک بہتی چمتکار ہی کھٹنا ہی مانی جائے اتنا جھکاو ہونے کے باوجود اس مندر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہے اتنے پرانے مندر کو ایسے جھکا دے بھکت بھیرو مانچت ہو جاتے ہیں کئی بھکتوں کا کہنا ہے کہ یہ خاص مندر ہے جہاں ہر مراد پوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھالے مندر پرانا ہے کوئی نید نہیں ہے اور پیسہ کی منار سے زیادہ جھکا ہے لیکن اتنی خاصیت ہونے کے باوجود یہاں پریٹن کو بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کی ہوئے دیوین رزین کچھ واہا سہرہ سمیں دہار